ہمارے ساتھ میں ہے بہدرہ سے کانگریس کے ودھاک کیونکہ ان کا ایک جو لکش ہے یوت کانگریس کا وہ اب گریبوں کو مکان بنانے کا ہے کیونکہ کانگریس ہمیشہ وعدہ کرتے ہوئے تھی گریبوں کو مکان مویا ہوئے اور اسی گڑی کے اندر یوت کانگریس سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جن لوگوں کا برسات میں بار کے اندر میں مکان ختم ہو گیا ان کو صدھارنے کا کام اب یوت کانگریس اپنے جمعے کرے گی ہمارے ساتھ میں ہے بڈھاک کنیا جی سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کیونکہ وپکش ہے اب وپکش کی اگر بات کریں کیونکہ پہلے کی مقالیہ اب تھوڑا سو زیادہ مجبوط ہے لیکن پھر بھی بیجی پی کی جو نیتاں ہیں ان کی بیان باجی پر کہیں انکوس نہیں ہے کیا کہیں گے اس کے لئے سب سے پہلا دیکھو جس پرکار سے بیجی پی کے نیتاؤں نے جو بیان دی ہیں پرباری ان کے رازستان کے پرباری بہت مکھے پد ہوتا ہے اپنے عام میں پربار جلے میں پربار ر باجی میں لیکن جس پرکار رادہ مہن جی جو بیان دیا بلکل ایس ہو بنی ہے بیان ہے کانگریس پالٹی کے جو دیش کے نیتاں جنہوں نے کانگریس کو سنچا دیش کی عام جنتاں کو سنچا سنچار کرانتے لے کر رہے راجیو گاندی جی ان کے نام پر بیان دینا سچن پائلر جی ہمارے دیش کا نیتا ہے ان پر کوئی ایک ویگتی دیش کا چاہی کسی پالٹی کھا ہو کوئی داگ کوئی سوال کھڑا نہیں کر سکتا پورو راجستان کے مکھے منت اپنی پالٹی کے نیتاؤں کے بارے میں بول رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کو باز پاس سے برکھاست کرنا چیئے سے بیکٹی کو لیکن یوہ کانگریس رادہ مہن جی کا لگاتار ویرود کرے گا سڑک پر ویرود کرے گا اور ہم گھیرنے کا کام رادہ مہن جی کو کریں گے جہاں ملیں گے وہاں یوہ کانگریس کا ساتھ ہی پدہ دکاری گیرے گا ان کو راجستان چھوڑ کر جانا پڑے گا کیونکہ راجے میں اس طریقے سے بیان سے پورے انہوں نے جو عام جنتہ کے بیچ میں آکھروس پیدا کیا ہے وہ عام جنتہ ایسے بیکٹی کو سین نہیں کرے گا راجے کے اندر مکھے منتری جی کے بارے میں ایسے ایسے محسوس کر رہے ہیں تو آپ کیسے راجستان کو چلا ہوگے آٹھ مہینے کی سرکار کے اندر آپ کے منتری کو آپ ہیلیکوپٹر نہیں دے رہے جو کی زمین پر کسانوں کو پیڑت سے ملنے جا رہا ہے اور منتری پرباری ہے وہ راجے میں نہیں جا رہے تو کس پرکار سے سرکار چل رہی ہے بھگوان برو سے سرکار چل رہی ہے اور آنے والے سمیں میں راجستان کی جنتہ آٹھ مہینے میں اس سرکار سے اوب چکی ہے پچیس لاک کے تیرنجیوی کو پانچ لاک پر لیائے ایسی پرشتیا راجستان کے اندر ہوں یہاں پر جو مکان بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ کانگریس کا نارا رہ گریبی مٹا ہونا کا تو کیا یہ اسی کڑی کے اندر میں ہے یا جو مکان جڑ سے ختم ہو چکے ان کو بنائیں گے یا کیوں رینیویل کیا جائے گا دیس کی کانگریس نے ہمیشہ عام گریب کسان کی بات کی سرکار میں رہی ہے تب بھی نہیں سرکار میں رہے ہیں تب بھی آج بھی ہم لوگ جو بی پیل پریوار سے نیچے کے جو ہیں جن کے بی پیل کارڈ نہیں منے ہوئے ان پریواروں کے مکان چھتی گرست ہو گئے چینیت ان پریواروں کے چاہے ایک گام میں ایک تحصیل میں ایک مکان ہو جس کا بلکل جس نے دن دات محنت کر کے اپنا دو کمرے کا گھر منایا اس کے گھر کا سپنا آج باریس کی وجہ سے آفدہ کی وجہ سے آج ٹوٹ گیا اس کو پورے کے پورا ان کو منانے کے کام یو آ کانگریس کرے گی کہیں چھتی گرست ہے ان کو سہولیت دینے کے کام کریں گے وائیناڑ میں جو پچاس مکان یو آ کانگریس نے ٹارگیٹ کیا ہے ان کو ہم پورا منا کر دیں گے لیکن اگر بات کیجئے ویدھان سوا میں تو کیا ہے کہ بیپکش بڑا مجبوط رہا ہے لیکن سرکار کی گرارات میں نے کوئی کارے کا لیپورٹ کار دیکھا جائے تو سہید بیپکش کہیں نہ کئی کمجور دیکھتا والے جارہا ہے آپ دیکھ رہے ہو راجستان کے اندر ابھی کانون مندری جو تھے ان کے بیٹے کو اسطھیپا دینا پڑا آج اسطھیپا دینے کھانو بتا گئی پالٹی کہتی تھی کہ ہم باپ پریوارواد کو آگے نہیں بڑھائیں گے آپ نے پریوارواد کو آگے بڑھائے کیا راجستان کی جنتہ سوچ رہی ہے کہ ایک مہینے پہلے منے ایک مہینے بعد میں اسطھیپا ایک پرکار کا مجاک راجستان کی جنتہ محسوس کر رہی ہے اپنے آپ میں اس سرکار سے تھگا محسوس کر رہی ہے عام گریب پریوار تھگا محسوس کر رہا ہے اس کا جواب راجستان کی جنتہ دینے کو تیار ہے لوگ سبا چناؤ دیکھو اوب چناؤ دیکھو اس کے بعد پنچائیتی رات نگر نگم کے چناؤ میں دیکھنا کیونکہ اوب چکی ہے جنتہ چاہتی تھی سرکار سے امیدیں لیکن جن امیدوں کو سرکار نے دھرا جن امیدوں کو سرکار نے ایک بھی امید آج جنتہ کی پوری کرنے کے کام سے راجستان سوال پوچھوں گا کیونکہ یہ تھوڑا اپنے رائستان کی رادیتی سے الگ ہے جمہو کشمیر کے چناؤں ہونے جا رہے ہیں اور کیونکہ فاروق عبداللہ کو لے کے بی جے پی نے پریس فرم فنس وغیرے بھی کری لیکن یہاں پہ اب بات کی جائے تو بھارتی انتہ پارٹی کرنی اور کرنی کا گرفت کیا ہے تو بی جے پی نے کم سے کم ساٹھ پرسنٹ امید وارے سے جہاں مسلم لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھو کشمیر میں کانگریس الائنس آئے گا کانگریس الائنس ہے وہ بلکل ہم لوگ آئیں گے اور وہاں پر گٹھ مندن ہو چکا ہے آلہ کمان کا نیرنے ہے نیسیت روپ سے جن راجیوں میں چناؤں ہے چاہے جمہو کشمیر ہو چاہے ہریانہ ہو نیسیت روپ سے اس وار کانگریس آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہریانہ میں بھاری سیٹوں کے ساتھ کانگریس آ رہی ہے بھاشپا نے جمہو کشمیر کے اندر میں بھاشپا نے بھاشپا ہمیسا بات کرتی ہے جاتی درم باد کی ہمیسا گردواروں پہ مندیروں پہ بیان دینے کا کام اب جمہو کشمیر میں ان کو مجید یاد آگئی تو آپ دیکھ رہے ہو کس پرکار سے نریندر موڈی جی ایک ڈکھوشلا جو بھارت کی راجنیت کو منانا چاہتے ہیں دیش کی جنتہ سمجھ چکی ہو سمجھاک کو کہ آپ ہر جگہ تھوپ نہیں سکتے آپ نے ہریانہ کے اندر ایک درم باد ایک راجنیت کو تھوپنا چاہ ایک کاشلیت راجنیت کو تھوپنا چاہ وہ رہنے کی جنتہ نے آپ کے سامنے ہے آپ جواب دینے کو تیار ہے آپ وکاس کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا جنتہ وکاس کو بوڑ دیتی ہے اور وکاس کو ہی انہوں نے ہمیسا سرکاروں کو چونہ ہے لیکن چار سو سے دو سو پر لے آئے دو سو سے بیس پر لانے میں جنتہ دیر نہیں کرے گی یہ تھے ابھی منیو پونیا جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو گریبوں کو مکان جو بنا کے دی جائے گی یود کانگریس کی طرف سے اور ساتھ ہی ان گریب پریواروں کو بھی مکان دیا جائے گا جو باڑ کے اندر میں اور ندی نالوں میں بہے گئے تھے کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بار جو جمہو کشمیر اور ہریانے میں چناؤں وہاں پہ کانگریس اپنی سرکار بنائے گی اب یہ تو آنے اللہ وقت ہی بتائے گا کہ سناتن دھرم پر کانگریس کی وچاردھارہ کتنی بھاری پڑتی ہے کیمرمن گھنشام کے ساتھ ملوش شرما نیوچ بوچ بارت کے لیے جائے پورا